میں پہلے دن سے کہتا دیوبند کیا ہے تو میرے موہ پہ تھوکتے بھی نہ میں پہلے دیوبند کے دن سے کہتا میں نہیں دیوبند کی رائے کو مانتا تو مجھے گھاس بھی نہ ڈالتے اور جب میں پل گیا اب میں کہتا ہوں دیوبند کیا ہوتا ہے کیا ہے اصل تو اسلام ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہے بہت بڑی سازش ہے اس میں ہماری بھی بات نہیں ہے ہماری بات تو تب ہو جب میں کوئی اپنی بات کو میں تو اپنی کہتا ہی نہیں میں تو بار بار کہتا ہوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا میں محقق نہیں ہوں میں ناقل ہوں اور شارع ہوں ناقل کا معنی انہی کی بات کرتا ہوں شارع کا معنی جہاں سمجھنا ہے اس کی وضاعت کر دیتا ہوں اور میں اپنے علماء سے کہتا ہوں جو موجودہ دور کے ہیں وہ جتنے بھی بڑے ہوں ہمارے بڑوں سے چھوٹے ہیں وہ اپنے تفردات پیش نہ کریں اپنے اکابر جن کے وجہ سے تم اس مقام پر پہنچے ہو انہی کی باتیں پیش کروں انہی کی باتیں سمجھاؤ انہی کی باتیں سمجھاؤ یہ مستقل ایک تربیتی عنوان ہے جس کا تعلق سبق سے نہیں ہے تفصیل سے سمجھنے والا عنوان ہے کہ جب ایک آدمی چھوٹا ہوتا ہے نا ایک سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی وہ چڑھ کے چھت پر جاتا ہے وہاں سے اس کو کوئی اور کیچ کرتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے مجھے جو شورت ملی ہے مجھے جو عزت ملی ہے یہ دیوبند کی وجہ سے ملی میں پہلے دن سے کہتا دیوبند کیا ہے تم میرے موہ پہ تھوکتے بھی نہ میں پہلے دیوبند کے دن سے کہتا میں نہیں دیوبند کی رائے کو مانتا تم مجھے گھاس بھی نہ ڈالتے میں نے دیوبند دیوبند کہا تم نے دیسی مرگے کھلائے تم نے بکرے دیسی گھی میں پکا کر کھلائے اور جب میں پل گیا اب میں کہتا ہوں دیوبند کیا ہوتا ہے کیا ہے اصل تو اسلام ہے یہ پہلے دن میں کہتا ہے نا پھر میں سمجھتا یہ بہت بڑی ایک سازش ہے بہت بڑی سازش ہے کہ جب آدمی کہیں پہنچتا ہے پھر کیج کوئی اور کرتا ہے میں نے ارز کیا ہے یہ علماء کی تربیتی مجلس کا پہلو ہے جس دن یہ علماء کو بات سمجھا جائے گی بھئی یہ بندہ تربیتی بیان کر سکتا ہے پھر آپ میرے بیان کو سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا ابھی آپ سمجھتے ہیں بس یہ مقلد غیر مقلد سمجھا سکتا ہے اس لیے آپ وہ سنتے ہیں چلو یہ اللہ کا شہر ہے کوئی بات تو آپ نے مان لیں چلو یہ تو مسئلہ حلوہ نا بھئی کوئی بندہ یہ باتیں سمجھا لیتا ہے چلو یہ الجن تو ختم ہو گئی نا انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی زندگی دے اللہ ہمیں بھی زندگی دے یہ ہم نے ساری الجنیں ختم کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے ہم کون ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں کہ جس کا جیچے ہمیں رون کر اوپر سے چلا جائے